کمیسٹی روڈ پر نیٹو سپلائی کے خلاف احتجاج کرنے والے کراچی کے شہریوں امیر جماعت اسلامی پاکستان سید منور حسن صاحب کی اپیل پر آج پورے ملک میں احتجاج کیا جا رہا ہے اس قرارات کے حوالے سے یہ احتجاج ہے کہ جو اب سے کچھ دنوں بعد پاکستان کی پارلیمنٹ میں پیش کی جانے والی ہے اور امریکی غلام حکمران طبقے نے ساز باس کر کے ایک ایسی قراردار پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ اس کو پارلیمنٹ میں پیش کریں گے کہ جس میں کچھ غیرت کی نیلامی کے ساتھ دالوں کے ٹکڑے کے ساتھ کشکول پھیلانے اور اس کے نتیجے میں خیرات مل جانے کے ساتھ بغیرتی کا لبادہ عورتے ہوئے نیٹو سپلائی کو پہل کیا جانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے ہم اس عمل کی مضمت کرتے ہیں ہم حکمرانوں کو متنبع کرتے ہیں کہ پوری قوم متحد ہو کر تمام تر اختلافات کو بالا اطاق رکھ کر اکھٹی ہو جائے گی متحد ہو جائے گی ساکو پر نکل آئے گی اور انشاءاللہ تعالی حکمرانوں کو یہ ان کا خواب ہے کہ دالوں کے عوض نیٹو سپلائی پہال کر دیں یہ پورا انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے میرے ساتھ ہی اور دوستو امریکہ گزشتہ دس سال سے اپنی فوجوں سمیت اور چالیس ممالک کی فوجوں کے ساتھ مل کر اس خطے کے اندر موجود ہیں امریکہ نے لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا ہے افغانستان کو بارود کا ڈھیر بنا دیا ہے امریکہ اسلام کا دشمن ہے مسلمانوں کا دشمن ہے افغانوں کا پاکستانیوں کا دشمن ہے امریکہ قرآن کا دشمن ہے آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ کی یہ قرآن دشمنی خود امریکہ کے اندر بھی موجود ہے کہ جب ایک پادری ٹی جونز قرآن پاک کو چلانے کی نابات جسارت کرتا ہے اور امریکہ کی کوئی عدالت حرکت میں نہیں آتی کوئی قانون حرکت میں نہیں آتا کوئی مذہبی حمداری حرکت میں نہیں آتی اور نعوذ باللہ قرآن کو چلایا جاتا ہے امریکہ کی یہ قرآن دشمنی کون تماموں پہ میں نظر آتی ہے جہاں قلیدیوں کو پکڑا گیا ہے زنجیروں میں بانا گیا ہے اور پھر انہیں مجبور کیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ قرآن پاک کے عراق کو پائلٹ پیپر کے طور پر استعمال کرے یہ امریکہ کا اصلی چہرہ ہے یہ امریکہ ہے قرآن کا دشمن ہے جس نے ابھی اوالیا افغانستان میں قرآن پاک کو اس کی بے غرمتی کیا ہے اس کی فوجوں نے یہ ان کی انسانیت ہے یہ ان کی مذہبی رواداری ہے اس کی مرے ساتھی اور دوستو وہ تمام طبقہ وہ ساری سے کنرلوبی وہ سارے کے سارے حکمران وہ ساری نام نیاد اپوزیشن جو امریکہ کا ساتھ دینے پر طلیبے کی ہے ہم اسے متنبع کرتے ہیں ہم اسے وان کرتے ہیں کہ اگر پارلیمنٹ نے نیٹو سپلائی کی پالی کی قراردات منظور کی تو پارلیمنٹ کبھی گھرا ہوگا اور ممبران پارلیمنٹ کبھی گھرا ہوگا کراچی سے خیمر تک ایک ایک ممبرات ممبر پارلیمنٹ کا گھرا ہو کیا جائے گا ان بے غیر تو کون نہیں چھوڑیں گے ان کون کے انجام تک پہنچائیں گے اس لیے ہم کہتے ہیں جرداری سنو کیانے سنو غیرت کا سودا ہمیں منظور نہیں ہے امریکہ کا ساتھ دینے کے نتیجے میں پیتیس ہزار افراد لوگ شہید ہو چکے ہیں امریکہ کا ساتھ دینے کے نتیجے میں چار ہزار فوجی جعبا ہو چکے ہیں امریکہ کا ساتھ دینے کے نتیجے میں ستر عرب دولر کا ملکی معیشت کو نقصان ہو چکا ہے نو مور امریکہ گو امریکہ گو پوری قوم کا یہی نعرہ ہے اس کے لیے احتجاج کریں گے ستائیس تاریخ کو پرلیمنٹ پہ دھرنا ہے اور امیر جماعت اسلامی نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اگر یہ سپلائی بحال کرنے کی بات ہوتی ہے تو پورے ملک میں سرکوں پر نکلیں گے آپ اس کے لیے تیار ہیں عوام کو منظم کرنے کے لیے تیار ہیں انہیں نکالنے کے لیے تیار ہیں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين